سیسیوز میں سب سے پہلے ذکر ہوگا کراچی سٹاک ایکشینج گا کراچی سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا آغاز آج مصبت رجحان سے ہوا ہے آج کاروباری ہفتے کا دوسرا روز ہے اور کاروبار کا آغاز مصبت رجحان سے ہوا ہے گزشنا روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مارکٹ اتار چڑھاؤ کی عزت میں رہی تھی اور اس وقت کیا صورتحال ہے کتنے پوائنٹس کے اضافہ ہو چکا ہے کون کون سی کمپنیز سرے فرست ہیں اور کیا وجوہات ہیں ٹریڈنگ کے دوران اس نمائندے محمد آصف سے جی محمد آصف ابدائے گا کہ آج کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے کاروبار کے آغاز پر اعتشام آغاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ محدود انداز کاروبار کا آغاز ہوا ہے لیکن مارکٹ جو ہے وہ اپنی پوزیٹیو نمبر میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے چودہ ہزار دو سو پچاس پوائنٹس سطح پر مارکٹ اس وقت کرنٹی ٹریڈ کر رہی ہے ٹریڈنگ کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی مارکٹ نے پوزیٹیو آغاز لیا تھا پچاس سے زائد پوائنٹس سے اضافہ تھا لیکن کاروبار کے استطام پر مارکٹ گرین نمبر کو سسٹین نہیں کر سکی تھی اور دو پوائنٹس کی کمی کے ساتھ مارکٹ سے استطام ہوا تھا یہی سوٹحال جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تھوڑی سی سیٹویشن کچھ اسی طریقے سے تمام سینیریو ویسے ہی ہیں انٹرنیشنل مارکٹ کی بھی سیٹویشن اب تک بہتر نہیں ہوئی ہے تمام میجر انٹرنیشنل سٹوک شدید مندی کی لپیٹ میں ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنانچہ سٹوک ایکچینج بھی جو کچھ دن پہلے تک کافی اچھے والیوم کے ساتھ ایکٹیویٹی دکھا رہی تھی کل انتہائی محدود والیوم کے ساتھ مارکٹ کا اختتام ہوا ہے نیگیٹیو نمبر سنو اور آج بھی مارکٹ بہت محدود انداز میں ایکٹیویٹی شو کر رہی ہے صرف وہ کونسی نیوز ہیں کیا وجہات ہیں جس کے وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ محدود پر ایکٹیویٹی شو کر رہی ہے دو جانب انٹرنیشنل مارکٹ کے بھی کیا کچھ اثرات دکھائی دے رہے ہیں مارکٹ پر دیکھیں اس وقت پہ جو ایکٹیویٹی ہے جیسے کہ والیوم ایک دم ڈراؤپ ہو گئے ہیں جہاں تیس کروڑ شیئر کا کام ہوتا تھا وہاں آپ دس کروڑ شیئر کے ساتھ ایک گل ہو سکے ہیں انتہائی لیمیٹڈ والیوم اس کو کہا جائے گا اس کی ایکٹیویٹی رابطہ ملکتہ ہوگا ایک پھر ہم کوشش کریں گے اپنے نمائندہ محمد عاصف سے رابطے کے لیے اور ایک پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیں گے جیسے کہ عاصف نے اگاہ کیا کہ گزرستہ روز بھی مارکٹ کا آغاز تو بہت اچھا ہوا تھا پچاس کے کلی پوائنٹس کے اضافہ بھی ہوا تھا تاہم اس کے بعد مارکٹ نیگٹیو زون میں چلی گئی اور مارکٹ کی کلوزنگ دو پوائنٹس کے ساتھ ہوئی تھی آج بھی مصبت آغاز ہے اور جیسے کہ عاصف نے اگاہ کیا کہ چودہ دار دو سو پچاس کے نفسیاتی حد پر ٹریڈ کر رہا ہے کہ ایسی ہنڈرٹ انڈیکس سے تاہم وجوہات کیا ہیں اور کیوں سرمایہ کار سرمایہ دار محتاط روئی اختیار کی ہوئے ہیں یہ جانے کے اپنی نمائندہ محمد عاصف سے ہی جی عاصف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکرپٹ وائز مارکٹ کی جو ہے وہ ٹریڈنگ دیکھی جا رہی ہے فرٹیلائزر سٹوک میں فرٹیلائزر سٹوک جو ہے وہ پرائس کے کیمتوں کی کم ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پریشر میں آئل پرائسز آئل سٹوکس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ آئل کا پریشر ان کے اوپر موجود ہے سمنٹ سٹوکس میں کافی اچھی ایکٹیوٹی کل وٹنس کی گئی کل سمنٹ چیکٹر میں دوبارہ سے ریکاوری نے ہی مارکٹ کو تھوڑا سا ریکاور کیا تو اور مندی میں جانے سے روکا تھا اسی طریقے سے سیچویشن جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور لوکلی دونوں جو ہیں وہ اس وقت مل کر مارکٹ کو پریشر میں رکھا ہوا ہے جانسے سیکٹر وائز بھی انیلیسز کیجئے گا اس وقت ہی مارکٹ پرفومنس کا سمنٹ سیکٹر کے سٹوکس میں ہم اس ایکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں بینکنگ سیکٹر میں بھی اسی طریقے سے ایکٹیوٹی ہے نیشنل بینک میں تھوڑا بہت پوزیٹیو نمبر سے جبکہ دیگر اسکرپ جو ہیں وہ نیگیٹیو نمبر میں ہیں انیرڈی کے سٹوک میں اچھی ایکٹیوٹی ہے جتنے بھی انیرڈی سیکٹر ہیں ان میں تھوڑی سی بائنگ ہے جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے وہ آج پوزیٹیو نوڈ پر پر فارم کر رہی ہے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ فرٹیلائزر میں اینگرو فوڈ کو مسلسل تین روز سے لوگ لگا ہے کافی سیلنگ آئی ہے جس طریقے سے یہ اپل کے لوگ کے ساتھ 77 روپے تک گیا تھا اب اس میں ہم دوبارہ ایک بڑی پوفیٹ ٹیکنگ دیکھ رہے ہیں فرٹیلائزر سوکس پیچر میں بہت کی کاربار محمد عاصف ہمیں تفضلات سے اگاہ کر رہے تھے ناظرین اکرائزر سوکسین کی صورتح علیہ ہے کہ کاربار کاغاز مفید رجان سے ہوا ہے اس وقت چودہ دار دو سو پچاس کے قریب ہے کہ ایسی ہنڈرٹ ڈیکس